بڑی قیمتی حدیثیں سن کے جائیں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا جاء فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو ڈھنڈے وقتوں میں نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ وہ کونسی نماز ہیں پہلی فجر کی نماز دوسری اثر کی نماز دیکھیں فرض نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے ہم نے کیا کرنا ہے فرض نماز کسی حال میں نہیں چھڑو لی اب ان دو نمازوں کا کیوں کہا گیا فجر کی نماز ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے ہر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ فجر کے ٹائم بندے کو شیطان کے اوپر قابو کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے اوپر بھی قابو کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے بندہ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور اثر کی نماز کا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دن بر کا انسان تھکا ہوتا ہے سکول جاتے ہیں یونیورسٹی جاتے ہیں کام پر جاتے ہیں تو انسان کہتا ہے چھوڑو بعد میں پڑھ لیں گے یا تو انسان رستے میں ہوتا ہے اس لیے اثر کی نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن جو یہ دو نمازیں پڑھ لے گا اس کے لیے کیا اللہ نے نام رکھا ہے دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ تو ہم نے کیا کرنا ہے فرض نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی فرض نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی آپ دعوت دیں اس کا عجل بھی آپ کو ملتا رہے گا اس حدیث میں ہم نے کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے اس حدیث کو اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جس کا عجل آپ کو ملتا رہے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ